ایک انجینئر پروفیشنل انٹینئر ڈیزائنر جو اپنا برڈ نہیں بیچ پائیں مجھ سے رابطہ کیا میرے پاس آئیں میں نے ایک ویڈیو لگائی تیس سیکنڈ کی تیس سیکنڈ کے ویڈیو کے بعد چند لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور آج ماشاءاللہ اپنے برڈ بیچنے کے ساتھ اب مجھے مشورہ دیا جا رہا ہے شیخ صاحب آپ کے کاروبار میں ایک فلو ہے آپ کے مزید امپرویمنٹ کی جا سکتی اور وہ آپ کے سامنے ہے تو میڈم توبہ ماشاءاللہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا ویڈیو کے سیگمنٹ کے بعد آپ نے پہل کی آپ مرید کی آئیں اس دن وہ ویڈیو لگی اور اس کے بعد دھڑا 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 مزید بہنوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے کہا تھا یار یہ اتنی ذمہ داری میری اوپر میں سنبھال نہیں پاؤں گا تو سب سے پہلے ناظرین کو بتائیں جب ہم نے افیشل کانٹریکٹ وہ کیا پارنشپ کا میں نے آپ کو کتنی جوڑے مجھے صرف ایک جوڑا دیا ایک جوڑا اور یہ میں نے کرائٹیریہ رکھا تھا کہ جتنے بھی مزید بہنیں آئیں گی ایک جوڑا ان کو میں اپنا دوں گا برز بھی دوں گا رنگ بھی دوں گا اور ان کے انٹریو کروں گا تاکہ وہ خود مختار ہوں وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں مجھ پہ اور دنیا ان سے رابطہ کریں مجھے یہ بتائیں جو میرے خلال اٹھائیس سیکنڈ کی جو ویڈیو لگی تھی اس کا کیا فیڈبیک آیا تھا بہت اچھا فیڈبیک آیا تھا ات مجھے پاس وہ برز لگے بھی نہیں ہوئے تھے جن کی مجھے رکوائرمنٹ آ رہی تھی اس کے بعد میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ کے پاس اپنے پاس ہر چیز اویلیبل ہونی چاہیے تاکہ میں کسی کو نہ نہ کر سکو جب آپ کے پاس وہ ریسپونس آیا تو آپ کو یہ اندازہ تھا اگر آپ کے پاس چند سو برز ہوتے تو آپ خود بیٹھ سکتی تھی تو اس کا مطلب ہے خامی کہاں پہ تھی پھر خامی کہاں پہ تھی خامی دیفینیٹلی میرے میں تھی کیونکہ آپ کے اندر نہیں خامی کس چیز میں تھی خامی کس چیز میں تھی میرا سوشلائز ہونا ابھی نہیں تھی نا سوشل نیٹ ورک جی کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا مختلف سوشل میڈیا پلیک فرمز پہ اگر میرے ایک اٹھائیس ویڈیو اٹھائیس سیکنڈ کے ویڈیو کلپ سے اتنی حلچل مچ گئی مجھے یاد ہے اس دن آپ بہت پریشان تھی آپ نے کہا دے شیخ صاحب برڈ نہیں بکرا میں کیا کروں ایسے یہ اپنے برڈ دیئے ہیں اچھا آپ نے اوروں سے بھی پکڑ کے برڈ دیئے ہیں یہ اور سے بھی پکڑ کے دے دیئے ہیں ماشاءاللہ تو مجھے یہ بتائیں آپ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت گھر اللہ تعالیٰ نصیب میں کرے برکت ڈالے نظر برڈ سے بچائے اس کی ڈیزائنگ آپ کو شوک کیسے ہوا اچھا گھر کا شوک نا مجھے پہلے سے ہی تھا ٹھیک ہے میں بہت دیر سے پریپیشن کر رہی تھی میں نے گھر بنانا ہے میں نے یہ یہ کرنا ہے ایسے ایسے کرنا ہے میں نے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا نہ کوالیٹی میں ماشاءاللہ وہ تو نظر آ رہے نہ پیسے میں اور وہ ہم نے امپلیمنٹ کیا بھی مجھے یاد ہے آپ کی بات آپ نے کہا تھا شیخ صاحب آپ اتنے بڑے برینڈ اتنے بڑے نام اور آپ پلائی والے یہ دبے بیچ رہی ہوتے فخر کے ساتھ تصویر میں ایک ایسا دبہ بناؤں گی جس پہ آپ کی تصویر ہوگی آپ کے نام اور آپ کے سوشل میڈیا پلائٹ فورمز تو اس کے لیے میں دنیا کے سامنے آپ کا شکریہ دہ کرنا چاہ رہا ہوں شکریہ I really loved the box جب میں نے دیکھا ہے کہ میرے یوٹیوب شینل کا لنک فیس بک کا link ٹک ٹوک کا لنک انسٹرگرام کا میرے خوریل سروس کا موبائل نمبر This is professional یہ ہے جو خامی تھی ڈ میں دنیا کے سامنے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں کبھی آئیڈیا آئی نہیں تھا اور یہ باکس ووٹر پروف ہے اور یہ وہ ہے اچھا آپ نے اس کے بارے میں بتائیں کیا یہ سکسیسفل آپ نے کیا تجربے کی ذرہ دنیا کو بتائیں میں نے یہ باکس آپ کو دینے سے پہلے سب سے پہلے لوہ کوالیٹی میں باکس بنایا اچھا میں نے اس کے پاس اپنے جو شیڈ کے سب سے شرارتی برڈ سے جو ڈیلی نکل آتے ہیں باہر میں نے ان کو اس میں رکھا اور یہ چونی کر پاتے اس کو مجھے بتائیں بچیوں کا شوق ہے اس کاروبار میں پرندوں کا یا نہیں بچے جو میرے یہ دونوں ہیں ان کو بہت شوق ہے یہ بقاعدہ میرے ساتھ جاتی ہیں جتنا بھی ٹائم لگنا ہے انہوں نے میرے ساتھ وہیں رہنا ہے ماشاءاللہ دانہ چینج کرنے پانی چینج کرنے رات کے ٹائم اگر میں تھکی ہوں تو میں اس کو بھیجوں گے جاؤ آپ چیک کر کے سارے برڈز ٹھیک ہے میں بینگن ایک سوال پوچھنا چاہوں گا ایک خوبصورت ترین سوسائٹی میں رہ رہی ہیں اللہ نے آلی شانے گھر دی ہے الحمدللہ خابند کے شانہ بشانہ کاروبار چل رہا ہے آپ برڈز کی دنیا میں کیوں آئی اچھا بیسیکلی میرا اپنا پرسنل انٹرسٹ بہت کم تھا میرے ہزبنڈ اس کو کوئی پچھلے چار سالوں سے مجھے فورس کر رہے تھے کہ جی آئیں آئیں اس کو کریں لیکن جب یہ پہلی دفعہ برڈز لینے کے لئے گینا تب بھی بقاعدہ لڑائی ٹائپی تھی کہ جی آئر ویسٹنگ یور منی اس کے بعد جب میں نے خود کیونکہ سنبھالا میں نے دیکھا میں نے سب کچھ کیا ان کو مینیج میں نے میرا اپنا انٹرسٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب میرا نیکسٹ گولڈ ڈن فیلو رہا ہے ماشاءاللہ اور آپ کو کتنی دیر ہوگی 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 میں آئے ہوئے مجھے سال ہوا ہے ابھی ایک سال میں آپ کو پتہ ڈن فیلو پہ کب آئے ہو نو سال بعد نہیں آپ انشاءاللہ میرے شیڈ میں اگلے سال ڈن فیلو کے جوڑے دیکھیں گے کیا بات ہے ماشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کہ جنہوں نے آپ کو مجبور کیا اس ہوگی میں آنے کا دیکھیں اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہی میرا باکس نہ بنتا ایسے ہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں ان کو بلائے جائیں اور ان سے میں کچھ سوال پوچھنا جا رہا ہوں جی ضرور جی حنان صاحب ماشاءاللہ آپ کے بدولت یہ باکسز میرے بنیں مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں جسر میں نے ان سے بات کی تھی کہ اللہ تعالی نے سب کچھ دیا ہوا تھا پرندوں کے شعبے میں ان کو کیوں فوس کر رہے تھے کہ وہ پرندوں کے شعبے میں آئے سلمان مجھے اس کا شوق کافی عرصے سے تھا اور میں کافی عرصے سے کوشش کہہ رہا تھا کہ یہ میں شروع کروں لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں کر پا رہا تھا اور ایک نیا سٹپ لیتے ہوئے تھوڑے سی مشکلات ہو رہی تھی کچھ سپیس کا بھی ایشو تھا اور یہ میں نے چھوٹے سے سٹور سے شروع کیا اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا بڑا ہے یہ میں نے فائی پیئر سے شروع کیا اس پر میں میرا ففٹی پلس پیئر سے ماشاءاللہ سے ایک سال میں اچھا پانچ جوڑوں سے شروع کیا اور اب پچاس جوڑے پہ پہنے گئے اور اس کے اندر میری وائف کی سپورٹ بہت زیادہ ہے ان کی میرے ساتھ اور میری ان کے ساتھ ہے کیونکہ سارا دن نہیں گھر پہ ہوتی میں تو ہوتا نہیں ہوں تو سر اس ڈبے کے پیچھے کریڈٹ کس کا ہے آپ کا یا ان کا اس کے پیچھے میرا کریڈٹ ہے اچھا آئیڈیا میرا تھا اور آپ سے ڈسکس کیا تھا آپ نے کہا بسم اللہ کی رہے ہیں اس کو شروع کریں تو میں نے بسم اللہ کی اور آپ پروفیشنلی یہی کام کرتے ہیں میں پروفیشنلی یہی کام کرتے ہیں آپ نے کام کے بارے میں کچھ بتائیں میرا پیکنجز کی فیکٹی ہے کارگو بوکس شیپنگ کارٹن میں زیادہ ایکسپورٹ والوں کے ساتھ کام کرتا ہوں ماشاءاللہ ہاٹو پارٹس کا ٹیکسٹائل کے ساتھ اور کافی اٹسے سے کار رہا ہوں تو میڈم آپ کا ڈن فیلو بھی جلدی آنا بنتا ہے میں نے تو کہا تھا آپ لے کر رہے ہیں اور یہ جتنے بھی باکس بنیں یہ سب ہماری طرف سے گفت ہیں آپ کے لئے اور آئندہ جتنے بھی بنیں گے وہ بھی گفت ہوں گے نہیں وہ گفت نہیں ہوں گے چلیں آئیں اپنے ذرا ایوری تو دکھائیں ماشاءاللہ بولنے کے بعد میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ یہ ایوری یقیناً رحمتوں کی وجہ سے ہے اور یہ رحمتیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اور ایوری کا نام بھی اے ایچ کے ایوری اور ان کا کارابار بھی اے ایچ کے پیکیجز کے نام سے ہے اے سٹینڈ فور آئیشہ اے سٹینڈ فور ہبا کے سٹینڈ فور خدیجہ تو ہر جگہ پہ آپ کو یہ ٹیک نظر آئے گا اے ایچ کے نام سے تو ماشاءاللہ میڈم آپ تو چھائی میں یہ ہے یہ تو جنوری میں آپ باتا ہوں یہ میں نے ایوری نائی تسویروں میں دیکھے نائی ویڈیوز میں نائی انہوں نے کبھی مجھے بتایا تو ماشاءاللہ کمیشل پیرنگ میں تو کمیشل پیرنگ میں آپ نے کتے نے جوڑے لگائے ہوئے میرے پاس سسٹم 30 پیرز لگائے ہوئے اور 30 پیرز میں لگا کیا ہوا ہے کریمینو انجو ڈیکینو میڈم چھائی میں اور باقی کچھ لگی ہیں دو چار میرے پاس صرف چار یا پانچ لگی ہیں باقی سب میرے مین پیرز ہیں مزے کی باب بتاؤں یہ ہے سوشل میڈیا کی طاقت یہ دیکھیں ہم سینئرز نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے گے کرتے گے جو نقصانات ہم نے اٹھائی تھے آج سے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے ہم نے وہ لوگوں کو شیئر کیا ایکسپیرینسز بتائیں اور آج جہاں پہ میں کھڑاؤں پندرہ سال کے بعد میڈم شانہ بشانہ ایک سال کے اندر کھڑی ہیں تو یہ ہے ایک دوسری کو ساتھ لے کر چلنے کی اور میں یہاں پہ تمام ناظرین کو ایک مشورہ دوں گا جس کی اندر سینئرز ہیں کہ جو آپ سے جونئر ہیں ان کو اچھے برڈ دیں اچھے برڈ لگوائیں تاکہ کل خلا کو آپ اگر ان سے خریدیں تو آپ گھبرائیں نہ وہ چیز نہ دیں جو آپ ان سے بھاگتے پھریں کیا یہ چیز میں نے آپ سے نہیں لے لی اب ما شاء اللہ ان کی ایوری میں جو مجھے سب سے خوبصور و جوڑا نظر آ رہا ہے وہ یہ جو میری طرف سے گیا ہوا ہے سائز بھی بہترین اور ما شاء اللہ میڈم اگلے سال پار بلو اپ لائن پیل فیلو میلز فیمیلز پروڈیوز کریں گی اللہ تعالی نصیب اچھے کریں نظر ابت سے بچائیں اور میڈم اگلے سال گرین اپ لائن پیل فیلو سپلٹ بی ون بی ٹو میل فیمیل دونر پروڈیوز کریں گی انشاء اللہ اللہ تعالی کی دیوی ہر نعمت ہے میرے پاس میں نے بہت سارے کام کر کے دیکھیں مجھے پرسنلی شوک ہے کام کرنے کا میں فارق نہیں بیٹھ سکتی میں نے کنسٹرکشن کا کام بھی کیا ایک دو کاموں میں اور بھی میں نے شروع کیا لیکن سب کاموں کے لیے مجھے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا گھر کے بائی ٹائم سپنڈ کرنا پڑتا تھا بچے میرے سیکریفائز ہوتے تھے برڈز کا کام کرنے میں مجھے مزہ یہ آیا کہ میں گھر میں ہی رہتی ہوں گھر میں ہی مجھے ہر چیز مل جاتی ہے ان کا دانہ میڈیسن ہر چیز اور میرے بچے بھی سیکریفائز نہیں کرتے میں اللہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ میں ان بندوں میں سے ہوں جس کو اپنا برڈ بیچنا نہیں آتا تھا تھیلیاں بھر کے جاتا تھا ٹولنگٹن مارکٹ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ فیم دیا سوشل میڈیا پہ تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فسے ہوئے بندے جو پریشان ہیں ان کی میں مدد ضرور کروں گا تو ایک چائنیز کا حاوت ہے جو کہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے نا تو اس کو مچھلی مت دیں اس کو مچھلی پکڑنا سکھائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اللہ تعالیٰ مومن کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک مومن مومن بھائی کے مدد میں لگا رہتا ہے کسی کے ہیلپ کرنے سے آپ کے رزق میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں اور اس لب برڈ کے انڈسٹری کے ذریعے مختلف سوشل ایکنومک لیول کے لوگ کمارے ہیں جو کہ لوہ میڈل کلاس ہے میڈل کلاس ہے اپر میڈل کلاس اور الیٹ تو اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائیں سب کے لئے آسانی فرمائیں دانا والا بھی کمارے ہیں ڈبے والا بھی کمارے ہیں گتے والا بھی کمارے ہیں برڈ والا بھی کمارے ہیں ہر بندہ کمارے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی فرمائیں that's enough for today السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ